تین حدیثیں دیکھیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حدیثیں تینوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں تین آمال بتائے گئے ہیں تینوں پر مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے ایک حدیث میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن سَامَ رَمْذَانَ ایمَانًا وَا اِحْتِصَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَقَدْمَا مِنْ زَنْبِی جس آدمی نے پورے رمضان روضہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ وہ فیرلہو ما تقدمہ من زمبی اس نے جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں اللہ وہ گناہ بخش دیتا ہے شارہین نے لکھا ہے کہ یہاں گناہ جو بخشے جاتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں لیکن بعض شارہین حدیث کیے رائے کہ اللہ کبیرہ گناہ بھی بخش دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے کوئی بہید نہیں ہے تو ایک حدیث میں کیا کہا جو رمضان بھر روزہ رکھ لے ایمان کے ساتھ اور اخلاص خالص اللہ کے لیے غفرلہو ما تقدمہ من زمبی اس کے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضانا ایمانا وا احتسابا جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا تراوی پڑی تحجد پڑھ لی قیام اللیل کیا غفرلہو ما تقدمہ من زمبی اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اللہ تیسری حدیث میں بھی تقریبا یہی الفاظ فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا وا احتسابا غفرلہو ما تقدمہ من زمبی جو صرف لیلت القدر میں قیام اللیل کر لے لیلت القدر میں تحجد یا تراوی کی نماز پڑھ لے اس کی گناہ اللہ سارے بخش دیتا ہے اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھئے تو بخش روت اللہ رب العالمین آتا ہے رمضان اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے فتحت ابواب الجنہ وغلکت ابواب النار جہنم کی دروازے بند کر دیتا ہے اللہ کسرت سے بندوں کو بخش رہ ہوتا ہے اللہ کے نبی سن فرماتے وَلِلَّهِ اُتَقَعُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَا کی اللہ رب العالمین کی طرف سے کئی کئی لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے ہر رات میں کئی کئی لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے لکھے جا رہے ہوتے ہیں جنت تقسیم ہو رہی ہوتی اللہ کی طرف سے نسیدیں کٹ رہی ہوتی ہیں جنت کی البفلا مندین نے دعا کہ اللہ نے اس کو جنت دے دی فلا نے مغفرت کے دعا کہ اللہ نے اس کو جنت دے دی اس نے جہنم سے آزادی مانگے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا کسی کے صدقے سے خوش ہو کر کہ اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا کسی کے روزے سے خوش ہو کر جہنم سے آزاد کر دیا کسی کی صلاح رہنے سے خوش ہو کر جہنم سے آزاد کر دیا کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا اللہ خوش ہو گیا اس کو جہنم سے آزاد کر دیا کئی کئی لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی کے پروانے دیتا ہے وَزَالِكَ فِي كُلِّ لِلَيْلَة اور یہ جنت ہر رات بٹھ رہی ہوتی اللہ کی طرف سے ہر رات میں جنت بٹ رہی ہے اب جنت بٹ رہی ہو اور ایک بندہ مو پھیرے کھڑا ہو اس کو کچھ رینا دینا نہ ہو جنت سے تو اس سے بڑھ کر کے بدبخ اس سے بڑھ کر کے بدقسمت اس سے بڑھ کر کے بے وقوف اور کمخل کوئی ہو سکتا ہے یا اللہ جنتیں بات رہے اور بندے کو اپنی نیندوں کی پرواہ ہے اس کو اپنی گپ شپ کی مجلسوں سے فرصت نہیں مل رہی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر کے جنت طلب کرے وہ اپنے کاروبار میں دنیا کمانے میں ایسا مصروف ہے کہ وہ گھول گیا ہے کہ رمضان کی یہ بابرکت ساتھیں گزر رہی ہیں یہ لمحہ لمحہ پگھل رہا ہے اور یہ رمضان ختم ہو جانے والا ہے ایسا آدمی جب اللہ ایسی شدت سے جہنم سے آزادی کے پروانے بات رہا ہو جنت تخصیم کر رہا ہو اور کوئی بندہ مو پھیرے کھڑا ہو تو کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کے بدقسمت کون آدمی کہ اللہ جنتیں باٹ رہا ہے اور اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے